یوتمال زلے کے دگرست تحصل کے لاکھ رائی جی فاتے کے پاس کتھت روف سے گون کھنیش کی دھولائی کر رہے ایک انیانتری ٹیکٹر کی چپیٹ میں آنے سے دوپیہ وہاں سوار کی موت ہو گئی ہے سوموار کی رات نو بجے کے قریب لاکھ رائی جی فاتے کے پاس یہ درگٹنا سامنے آئی اس دردناک درگٹنا میں مہاگاو نیوازی 32 ورشی دوپیہ چوالک شام اشوک مہاڑے کی موت ہو گئی گھٹہ اسطل پر موجود لوگوں نے مرتک کو دیگرست کی سرکاری اسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرت گھوشت کیا منگلوار کی سبح مرتک کی پریجنوں اور گاہ والوں نے پولس اسٹیشن میں پہنچ کر ٹیکٹر چوالک پر اپراد درج کرنے اور ٹیکٹر کو جبت کرنے کی مانگی جس کے بعد منگلوار کی دوپیہ دیگرست پولس نے بغیر نمبر والی ٹرولی والا ٹریکٹر پکڑ کر پولس تھانے میں لائیا اور ماملہ درج کرتے ہوئے چھانبین شروع کی چھانبین کے بعد اس ماملے کے جات چدکاری نرینر مانکر نے پترکاروں کو جان کرے دی کی ایمیس ٹوئنٹی نائن اے کے ون فور ون ون کرمانک والے ٹریکٹر چالک مالک منوہ وٹل لوہیکر کے خلاف دھارہ 289 اور 304 کے تیعت ماملہ درج کیا گیا ہے گوڑ طلب ہے کہ دیگرست تحصیل میں پہلے ہی ریتی مورم آدھی گوڑ کھنیجو کی اویٹ ڈھولائی چرچہ میں ہے ایسے میں گوڑ کھنیجو کی ڈھولائی کرنے والے بہنوں کی گتی پر اور گوڑ کھنیجو کی اویٹ اتخانن پر راجسو پرشاشنگ کی کوئی دھاک نہیں بچی ہے اس سے پہلے بھی تحصیل کے آڈی روڈ پر ہی تپٹا کلی گاؤں میں دو جنوری دوہزہ تیز کو ایک ریتی ڈھولائی کرنے والے تیج رفتہ ٹریکٹر کی چپیٹ میں آنے سے ایک بکری ماری گئی تھی جس سے صاف ہو جاتا ہے کہ دیگرست تحصیل میں تحصیل پرشاشنگ کے تحت آنے والے راجسو ویبھا کی اندیکی سے گوڑ کھنیجو کے اویٹ کاروباری اور تیج رفتہ وہنگ چالکوں کا منوبل بڑھا ہوا ہے جس وجہ سے نہ صرف جانور بلکہ انسان بھی کچھ لے جا رہے ہیں NBCN نیوز کے لیے دیگرست تھی زبیر خان کی ریپورٹ